بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک اور آج رمضان کا سیکنڈ جمعہ ہے تو آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک اور مجھے بتائیں روزے کیسے گزریں آپ سب کے تو میں نے کہا آج آپ کے ساتھ جمعہ کی روٹین شیئر کرتے ہیں اور ساتھ میں افتار کی ریسپیز بھی شیئر کرتے ہیں تو چلیں جلدی جلدی افتاری کی تیاری کر لیتے ہیں آج افتاری میں بنانے والی ہوں برگر کیونکہ برگر مانگ رہے تھے تو میں نے کہا چلو آج افتاری میں برگر بناتی ہیں یہ والی پیٹیز جو ہیں یہ بیف پیٹیز ہیں اور اس طرح سے تو یہ میں لاتے رکھنی بہت مزے کی پیٹیز ہیں اور یہ جتنی موٹی ہیں جنی ہی موٹی رہتے ہیں ایچلی یہ ہاف ڈن ہوتی ہیں میں ان کو پین میں اور ڈال کے فرائی نہیں کرتی ہیں کیونکہ اس رمضان ہم تھوڑا ہیلتی ہیلتی رکھ رہے ہیں میں نے ابھی تک پکوڑے کچھ بھی فرائی نہیں بنایا ہے سب کچھ جو ہے وہ اون میں بیوٹ کرنے والی چیزیں ہی ہیں تو تھوڑا ہیلتی ہیلتی اوئل فرائی چیزیں سے پیٹیز گھاری چیزیں ہی آج کس تو یہ اس طرح سے میں بس اس کو بھی اوئل ڈال کے میں نہیں کروں گی کیونکہ اس میں اورڈی جو فیٹ ہوتا ہے وہ ہے تو بس اس کو میں اس طرح سے اون میں رکھتوں گی اور یہ بیک ہوتا ہوں گے اون کو میں نے پھول کیا ہوا ہے تو اپنی یہ بھول جائے تو میں اس کو پھر بیک کروں گی اون میں تو یہ تقریباً دس منٹ میں بھیک ہو جائیں گے تو چیئے میں انار اپنے گارڈن سے توڑ کے لائی ہوں پتہ نہیں آج کل ہمارے اناروں کو اس طفح کیا ہوا ہے کہ اندر سے خراب نکل رہے ہیں لیٹسی کہ یہ اندر سے خراب ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کرے کہ ٹھیک ہی نکلے تو فروٹ ٹرز بنانے لگی ہوں میں تھوڑی سی اور فریش فریش گارڈن سے توڑا ہوا اورگینک اتنی دیر میں میں انان نکال رہی ہوں اگر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرے چینل کو بہت مزے مزے کی ریسپیز ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں نا کہ اس میں سے بھی یہ دو چار خراب اس طرح سے نکل رہے ہیں اس میں تو چلو پھر بھی کم ہیں لیکن لاسٹ ٹائم جو میں نے توڑا تھا اس میں بہت زیادہ مطلب کے اندر سے سارا خراب ہی نکلا تھا وہ پتہ نہیں جب فلاور تھے انار کے آئے تو اسی وقت ہی اندر ہوتا ہے نا کوئی جیسے یہاں پہ وہ فروٹ فلائے ہے ایک اسٹریلیا میں یہاں پہ کوئنس لینڈ میں وہ فروٹ فلائے وہ کیا کرتی ہے وہ فروٹ کے اندر خوش جاتی ہے اوپر سے فروٹ بلکل صحیح لگتا ہے لیکن اندر خوش کے وہ انڈے دے دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے گیا ہوتا ہے آپ کا سارا کا سارا جو فروٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اندر سے اوپر سے صحیح رہتا ہے اندر سے خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس دفعہ بیٹ وغیرہ بھی لگائی ہوئی تھی لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے کہ سارے جو ہیں وہ اندر سے خراب ہو گئے تھے لیکن الحمدللہ کے یہ شکر ہے کہ صحیح نکلا ہے کچھ تو یہ بیسا میں جلدی سے نکال لوں گی اور پھر فروٹ جاڑ گناتے ہیں میں نے فروٹ کے اندر جو ہے وہ صرف چاٹ پسالہ ڈالا تھا اور تھوڑا سا جو ہے یہ اورنج کا جوس ڈالا تھا کول سے میں لائی تھی تو یہ والا تھوڑا سا ڈالا تھا پہلے میں نے سوچا تھا یوگرٹ والی بناوں گی لیکن پھر میں نے سوچا نہیں میرے حضبن کو یہ والی زیادہ پسند ہے تو میں نے کہا یہ بنا دیتی ہوں جوس والی تو بس تھوڑا سا وہ اورنج جوس ڈالا اندر کیونکہ فریش اورنجز آ نہیں رہے آ رہے ہیں تو بہت ایکسپنسیو ہیں تو میں ابھی نہیں لے کے آئی تو میں جوس لے کے آگئی تھی یہاں پہ یہ کھجوریں جو ہیں وہ گھڑنیاں نکال کے میں نے اندر بادام ڈال دیئے تھے اور یہ ریڈی ہو گیا اچھا چیہاں پہ میں پانی پنا رہی ہوں میں نے لائم یہ بھی میرے گھر کا ہی تھا وہ نچوڑا ہے اور یہ والی جو ہے اتنی مزے کی یہ والا سیرپ ہے انگلی اور آلو بخارے کا کہ بہت ہی مزے کا اس سے شربت بنتا ہے یہ بس تھوڑا سا ڈالنا ہوتا ہے اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر کوئی وہ نہیں ہے اسے اتنا سا ڈالیں گا اور اس کے اندر پانی ڈال دیں گے یہ بہت ہی مزے کا ہے یہاں دوارہ کو دکھا دیتی ہیں یہ والا ٹھیک ہے یہاں پر موسم جو ہے وہ ابھی گرم ہی ہے تو بس افتاری کے وقت ڈل کرتا ہے تھنڈا تھنڈا پانی کے لئے اس کے اندر تھوڑا سا مکالا نمک ڈالوں گی کیونکہ اس سے بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو یہ جی برگر کے لئے میں تھوڑا سا سٹائپ کا بنا رہی ہیں تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کیبچ لی ہے اور یہ پیکرڈ کوکمبر ہے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس طرح سے باریک پری کار لینے آپ نے اور یہ میں نے ہلاپینوں لی ہیں پیکلڈ ان کو بھی ایسے چوپ کر دوں گے تھوڑی سی میں پیری پیری ساوسڈ آ رہی ہیں اس کے بعد تھوڑی سی جو ہے وہ پیکل مائنی زیادہ ہیں یہ ختم ہونے والی ہیں پٹچ پٹچ کر رہی ہیں اور اس کے بعد یہ جی میرے گھر میں سب سے زیادہ کھانے والی ساوس نینڈوز کی پیری پیری تھوڑی سی یہ ڈالوں گی اس طرح سے اور بس سب کو مکس کر دیں گے تو چلیں جی اب جلدی سے برگر بنا لیتے ہیں اور چولے پہ میں نے جو ہے وہ تواہ رکھا ہے اس کے پر تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور برگر کاٹ کے جو ہے وہ دونہ طرف سے سیکھ لیں گے اچھے سے تھوڑے گرم بھی ہو جائیں گے تھوڑے سے گولڈن بھی ہو جائیں گے تو مزے کے لگتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ جو پیکل والا سیلڈ اور ساوس وغیرہ ڈال کے بنایا ہے یہ اچھی طرح سے برگر کے اوپر ڈال دیں گے سارا اور اس کے اوپر ہم لکھیں گے اپنی برگر پیٹی اور اس کے اوپر آپ نے کیچپ ڈالنی ہے وہ ڈال لیں آپ نے چیز ڈال نہیں ہے آپ چیز سلائس بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں میں نے بچوں کے لئے چیز سلائس رکھ لیا تھا لیکن ہزبن جو ہے وہ اتنی چیز پسند نہیں کرتے تو میں نے ان کے لئے ایسے کیچپ ڈال دی تھی تو ایسے ہی ریڈی کر لیں گے باقی سب بھی اور یہ دیکھیں باہر اتنا مزے کا موسم ہوا ہوا تھا شام کو حسین و جمیل اور یہ جی ہماری افتاری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے آج کل میں افتار میں ایک یا دو چیزیں ہی بنا رہی ہوں کیونکہ زیادہ چیزیں بناونا تو ختم نہیں ہوتی ہیں پھر دو دن وہی کھانا پڑتا ہے تو اب میں صرف ایک یا دو چیز ہی بناتی ہوں افتاری میں کیونکہ اتنی پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو پانی زیادہ پیا جاتا ہے کھایا زیادہ زیادہ نہیں ہے تو اب میں نے سوچا کہ میں ایک یا دو چیز ہی افتار میں بناوں گی تو ماشاءاللہ سے ختم ہو گیا تھا بس فروٹ چار تھوڑی سی بچی تھی جو کہ میں نے فرید میں رکھتی تھی اور باقی بچوں نے ماشاءاللہ شوک سے کھا لیا تھا برگر بھی اور یہاں پہ بس ہم سب افتاری کر رہے تھے امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا یہ والا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہ والے برگر کی ریسپی ضرور رائے کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ تو انٹیل ٹیک کیئر اللہ حافظ